بسم اللہ الرحمن الرحیم ussلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ وسلم علی سیدنا ومولانا محمد وعلا لسیدنا ومولانا محمد مبارک وسلم محترم ناظرین ہم جب اپنے سے بڑوں کا عدب کرتے ہیں تو کیا تبدیلی مارزِ وجود میں آرتی ہے سوال سمجھائی ہیں کہ ہم جب اپنے سے بڑوں کا یا صاحبِ عزت یا صاحبِ مرتبہ یا مقام صاحبِ مقام لوگوں کا احترام کرتے ہیں ان کی عزت کرتے ہیں تو کیا تبدیلی مارزِ وجود میں آتی ہے کیا ہماری عزت کرنے سے ان کی عزت بڑھتی ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہم اگر کسی کی عزت کریں گے جو بندہ صاحبِ عزت ہے تو تب بھی اس کی عزت میں کوئی فرق نہیں آتا اور ہم اگر عزت نہیں کریں گے تب بھی اس کی عزت میں کوئی فرق نہیں آئے اللہ نے اس کو جو عزت دی ہے وہ نہ کوئی گھٹا سکتا ہے نہ کوئی بڑھا سکتا ہے سوائے اللہ کے یہ بات یاد رکھیں جب ہم کسی کی عزت کرتے ہیں جب ہم کسی کو اس مرتبہ و مقام کی نظر سے دیکھتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اس کو دیا ہوتا ہے تو خود ہماری عزت بڑھ جاتی ہے یہ تبدیلی آتی ہے یہ چینج آتی ہے کہ ہم کسی کی عزت کریں گے تو اس کے بدلے میں اللہ ہمیں اپنی طرف سے عزت اطا فرمائے گا اللہ ہمیں مرتبہ اطا فرمائے گا اللہ ہمیں مقام اطا فرمائے گا اور جو بندہ کسی بندے کی انسلٹ کرتا ہے صاحب عزت صاحب کمال اور صاحب مقام شخص کی جو بندہ توہین کرتا ہے جو اس کی رسپیکٹ نہیں کرتا یا اس کے لئے لیگ پولنگ کرتا ہے جو شخص ایسے شخص کے پیچھے باتیں کرتا ہے ایسے شخص کی انسلٹ کرتا ہے جس کو عزت اللہ نے دی ہے تو اس بندے کی عزت میں کوئی فرق نہیں آتا یاد رکھیں یہ یہ خدا کا سسٹم ہے کبھی بھی اس کے مرتبے میں فرق نہیں آئے گا کبھی اس کی عزت میں فرق نہیں آئے گا کبھی اس کے مقام پہ فرق نہیں آئے گا اللہ اسے اور مزید بلندیاں اطا فرمائے گا اور انسان جب کسی کی رسپیکٹ نہیں کرتا بید بھی کرتا ہے تو خود انسان پہ بڑا فرق آتا ہے اللہ اس کو زلیل اور رسوا کرتا ہے ہم کسی کی عزت کریں گے ہماری عزت بڑے گی ہم کسی کی رسپیکٹ نہیں کریں گے ہم بیزت ہوں گے ہم زلیل ہوں گے ہم پستیوں میں پڑیں گے یہ یاد رکھیں